سب سے پہلا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا میں چاہتا ہوں چونکہ رات کا ذکر کروں کیونکہ رات میں انسان اللہ رب العالمین سے آج میں اور آپ بہت غافل ہے کہ ہم رات میں تنہائی میں اللہ تعالی سے مانگے وہ بھی رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے مانگے جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلتین الى سمائی الدنیا حینا یبقا ثلث اللیلی الاخر کہ ہمارا میرا اور آپ کا جو رب ہے وہ آسمانی دنیا پر آتا ہے رات کے آخری پہر میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اترتا ہے اس سے ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ ہمارا رب کہاں پر ہے اوپر ہے الرحمن عرش پر مستوی ہے تب ہی تو اوپر سے نیچے اترتا ہے نا اور امام تحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقید تحاویہ میں ایسے کئی دلائل جمع کیے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اوپر کی جانب ہے آسمان کی جانب ہے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں آپ کو ملے گی تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے اللہ رب العالمین اور جب آرات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے اور یقولو من یدعونی فأستجیب لہو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے مجھ سے مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سنو میں اس کی پکار کو وَمَنْ يَسْأَلُونِي فَأُعْتِيَهُ اور کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دو وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں یعنی میرا اور آپ کا رب خود چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے مانگے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے یہ پکارتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگے جو میں اسے دو کون مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کی سوال کو پورا کروں میں اس کو دوں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں تو کیوں میں اور آپ نہیں مانگتے کیوں ہم پیچھے ہیں مجھے یہ بتائیے اگر دنیا میں کوئی راستے میں چوہرہ ہے پر اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور یہ کہیں کہ کون ہے جو مجھ سے ایک لاکھ روپیہ چاہتا ہے تو کون ہے جو نہیں بھاگے گا مجھے بتائیے کون ہے جو وہاں پر قطار میں نہیں کھڑا ہوگا کتنی بھی لمبے قطار کیوں نہ ہو جائیں انسان جا کر کے ضرور بھی ضرور وہاں کھڑا ہوگا اگر کوئی اعلان کر دے کہ میں اتنا پیسہ اتنا پیسہ آپ لوگوں کو دوں گا تو کیوں آدمی وہاں پر قطار نہیں لگائے گا یقیناً سارے کے سارے لوگ لگائیں گے تو میرا اور آپ کا رب جو حقیقی کامیابی ہے وہ حقیقی کامیابی میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے تو کیوں ہم پیچھے ہیں ہم کیوں نہیں بھاگ رہے ہیں اس کی رحمت کی طرف کیوں نہیں ہم اللہ رب العالمین سے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے مانگتے ہیں کیوں نہیں طلب کرتے ہیں ہم لوگ رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے تو عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں ناظرین دوستوں بچوں بزرگوں میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ اس وقت کو ضرور یاد رکھیں رات کے آخری پہر میں چونکہ دیکھیں مہدیسین نے یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو فدیلت دی کیونکہ یہ انسان کے لئے غفلت کا وقت ہے آدمی یہ وہ وقت ہے جس میں سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کہ جس میں سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اگر ایسے موقع پر جب بندے غافل ہو سوئے ہوئے ہو اس موقع پر اگر کوئی اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے سارے بندے سوئے پڑے ہیں غافل ہیں مجھ سے لیکن یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھے یاد رکھا ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے جو مجھ سے طلب کر رہا ہے تو یہ ضروری بندہ ہے کہ میں اسے دوں لہذا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے تو رات کا آخری پہر آپ اٹھیں اللہ تعالیٰ سے تحجد پڑیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں میرا اور آپ کا رب بڑا ہی رہیم ہیں بڑا ہی شفیق ہے بڑا ہی کریم ہیں ہماری دعائوں کو سننے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تو یہ معمول تھا آپ نے پڑا ہوگا تاریخ میں اور حدیث میں آپ نے پڑا ہوگا اسی طرح صحابہ کی خلافہ کی تاریخ میں آپ نے پڑا ہوگا کہ وہ لوگ راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے یادہ ہم بھی جو ہے ان کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں